دجال کا ظاہر ہونا دونوں فتنوں کو آپ نے برابر کہا ہے تو کتنا بڑا ہو گئے عبداللہ بن عباس اور کہتے ہیں جتنے قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آخری فتنہ جو اسلام میں آنے والا ہے دجال کا یا اس دجال کے پیروکار لوگ ہیں اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح آدیث میں موجود ہے ابن عساکر کی روایت میں کہہ رہا ہوں مسند ابی یالہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہوئی یا ان کی موت کو سن کر کے خوش ہوا اگر وہ زندہ رہے گا تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا اور اگر مر جائے گا تب بھی وہ قبر میں دجال کے پیروکاروں میں اٹھایا جائے گا تنی بڑی وعید ہے ظالموں جو سوشل میڈیا پر آج بکتے رہتے ہیں پھیلاتے رہتے ہیں گند پھیلاتے ہیں اور جانتے ہوں انہوں نے ایک نئی چیز بدات شروع کر رکھی ہے حضرت عثمان غنی کی